ہیلو فرینڈز واغت ہے ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بجیس ٹاؤن پر تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بجری توتوں سے پہلی بار بریڈ لیتے ہیں تو ہمیں کون کون سی پروبلم فیس کرنی پڑتی ہے دیکھئے دوستو بجری توتوں سے پہلی بار بریڈ کرنے میں ساری پرشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ایک بار اگر ہمارے بجری توتے بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہوتی کیول ہمیں اچھے سے انہیں ڈائیٹ دینی ہے اور ان کی اچھی کیر کرنی ہے باقی وہ بریڈ خود کرتے رہتے ہیں لیکن فرسٹ بریڈ جب ہمیں ان سے لینی ہے تو ہمیں دوستو کافی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور کافی پروبلم ہمارے سامنے آتی ہے پہلی بار بریڈ لینے میں تو ہمیں ان کا سلیوشن پتا ہونا چاہیے اگر ہم ہمیں ان کا سلیوشن پتا ہے تو ہم ایزلی فرسٹ ٹائم بجیز پیرٹ سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتاؤں ان کی بجری توتوں سے فرسٹ بریڈ لینے میں کیا کیا پروبلم فیس کرنی پڑتی ہے اور ان پروبلم کا سلیوشن کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے جس سے اگر پروبلم آپ کے سامنے آئے تو ایزلی آپ اس کا سلیوشن نکال لیں اور آپ کے بجری توتے آپ کے ہاں پہلی بار بریڈ کر دیں بہت جلدی اور آسانی سے تو ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے اس لیے دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جو بھائی ہمارے چینل بجیز ٹاؤن سے پہلی بار جڑے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی رول کریں آپ اگر سبسکرائب کریں تو مجھے آگے اور اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن ملتا رہے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں ہم لوگ سٹارٹ تو دیکھئے دوستو بجیز پیرٹ سے ہم لوگ جب فرسٹ ٹائم بریڈ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو پرولام ہمیں فیس کرنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے بجیز پیرٹ کا پیر کیوں نہیں لگتا بہت سے ساتھیوں کے میرے پاس کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارے بجری توتوں کا جوڑا نہیں لگ رہا بہت سے بھائی اس بات سے پرشان رہتے ہیں کہ ہم نے میل اور فیمل کنفرم کر کے رکھے ہیں لیکن بھائی جوڑا نہیں لگ رہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے بجیز پیرٹ کا پیر ہی نہیں لگ رہا دیکھئے سٹارٹنگ پیرنگ سے ہوتی ہے بریڈنگ کی تو پہلی پروبلم یہی فیس کرنے کو ملتی ہے کہ ہمارے بجیز پیرٹ پیرنگ کیوں نہیں کرتے تو دیکھئے پیرنگ نہ کرنے کے کافی ریجن ہوتے ہیں اور ان پروبلم کا سلوشن بھی ہیں میں بتاؤں ہاں تو ہمیشہ آپ خیال رکھے کریں کہ جب بھی آپ پیرنگ کریں تو میل آپ کو تھوڑی بڑی ایز کا رکھنا ہے اور فیمل تھوڑی چھوٹی ایز کی اس سے پیرنگ جلدی ہو جاتی ہے اور دوسرا دیکھئے دوستو اگر آپ کے پاس کیول ایک پیر ہے تو آپ کو کافی پروبلم فیس کرنے پڑے گی پیرنگ کرانے کے لیے دیکھئے جب کیج میں کم برڈ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا ڈر جاتے ہیں آپ کے یہاں محول میں گل مل نہیں پاتے تھوڑا ڈرے ڈرے رہتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز کی جلدی پیرنگ ہو تو آپ دو سے تین پیر ضرور رکھیں کیج میں میل اور فیمل کو پوری طرح سے کنفرم کر کے اگر آپ یہ ٹرائی کروگے تو پیرنگ بلکل ہو جائے گی بینہ کسی پرشانی کے تو اس لیے تھوڑا ایکسٹرا برڈ رکھیں تاکہ جلدی پیر لکس کے اور میل بڑی ایز کے ہی ہونے چاہیے ان پیر میں اور فیمل چھوٹی ایز کی ہونے چاہیے اگر ایسا کروگے تو آپ کے ہاں یہ پروبلم نہیں آئے گی اب دوستو دوسری پروبلم یہ آتی ہے کہ پیر تو لگ جاتا ہے لیکن فیمل مٹکی کو سلیکٹ نہیں کر رہی ہے کافی دوست اس بات کو لے کر پرشان ہے کہ ہم نے مٹکی لگا رکھے کافی ٹائم سے اور فیمل مٹکی کے اندر نہیں جا رہی ہے سلیکٹ نہیں کر رہی ہے تو دیکھئے دوستو بجری ماتا مٹکی کے اندر تب ہی جاتی ہے جب وہ بریڈنگ کے موڈ پر ہوتی ہے تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ بجری ماتا کی بریڈنگ ایج ہو چکی ہے یا نہیں جب تک پانچ سے چھے مینے کی ایج نہیں ہوتی بجری ماتا کی تب تک وہ بریڈ پر نہیں آتی تو آپ جب دیکھیں کہ ایج پانچ سے چھے مینے کی ہے تب ہی آپ کو اس کے لئے مٹکی لگانی ہے مٹکی آپ کو اچھے سائز کی لگانی ہے کیونکہ جب اندوں میں سے بچے نکل کر بڑے ہو جاتے ہیں تو چھوٹی مٹکی میں کافی دیکھتے آتی ہے اس لئے آپ نے مٹکی اچھے سائز کی لگانی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے کون سے سائز کی مٹکی لگا رکھی ہے آپ نے اسی سائز کی مٹکی لگانی ہے اب بات کرتے ہیں کہ مٹکی کیسے لگانی ہے تو مٹکی آپ کو اوپر کورنر میں لگانی ہے بلکل اگر نیچے مٹکی لگا دوگے تو بزری مادہ اسے کبھی سیلیکٹ نہیں کرے گی مٹکی کو آپ نے اچھے سے فکس کرنا ہے جس سے وہ ہلے نہ اگر مٹکی ہلے گی تو مادہ اس مٹکی میں کبھی نہیں جائے گی یا سیلیکٹ نہیں کرے گی کیونکہ وہ ڈر جائے گی اسے لگے گا کہ یہاں اس کے بچے سیف نہیں ہوں گے اس لئے وہ مٹکی کو سیلیکٹ نہیں کرے گی اس لئے مٹکی کو اچھے سے فکس کر دینا ہے اور دوستو آپ نے مٹکی لگائی ہے اور فیمل مٹکی میں نہیں جا رہی ہے ہوگا جیسے چار سے پانچ دن کیلئے آپ مٹکی کو باہر نکال کے رکھ دیں پھر دوبارہ کسی دوسری نئی جگہیں پر اس مٹکی کو لگا دینا ہے جیسے پہلے لیفٹ کورنر بھی تھی تو اب کی بار آپ کو رائٹ کورنر پر لگا دینا ہے اس کو ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کا کافی جاتا ایفیکٹ پڑے گا اور آپ کی فیمل مٹکی میں جانا شروع کر دے گی اب دوستو ایک اور سمجھ جاتی ہے وہ ہی یہ ہے کہ پیر بننے کے بعد بھی برڈز کروسنگ نہیں کرتے تو اس کا سولیشن ہے یہ دوستو کہ اگر آپ نے میل بڑی ایز کا نہیں رکھا ہے تو فیمل اسے میٹنگ کرنے نہیں دے گی تو اس کے لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میل کی ایز فیمل سے بڑی ہی رکھنی ہے اگر میل کی ایز زیادہ ہوگی تو وہ فیمل کو کروسنگ کے لیے راجی کری لیتا ہے اور بجری مادہ کروسنگ تب ہی کرتی ہے جب وہ بریڈنگ کے موڈ میں ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم برڈز کو بالکل بھی ڈسٹرپ نہ کریں کیج کو جرہ بھی نہ ہلائیں انہیں اچھی پرائیویشی دیں اور اگر بار بار ان کے پاس جاؤ گے تو بجری مادہ بریڈ پہ نہیں آئے گی اور وہ کروسنگ نہیں ہونے دے گی اس کے علاوہ سردیوں میں آپ ہی میل کو ہیٹ میں لانے کے لیے سورج مکھی کے بیز یا میتھی کے دانے کھلا سکتے ہیں یعنی کی جو گرم تاثر کی چیزیں ہیں وہ کھلا سکتے ہیں ہم گڑ بھی کھلا سکتے ہیں یہ چیزیں کافی فائدہ مند ثابت ہوگی اور ویسے آپ ریگولر سوفٹ فوڈ میں آپ ہفتے میں کم سے کم تین بار بھیگی ہوئی گہوں جرور رکھیں سوفٹ فوڈ کے طور پہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بزری جو توتے ہوتے ہیں وہ جلدی بریڈ بھی آ جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں گہوں کو ضرور سوفٹ فوڈ میں شامل کرنا ہے وہ بھی کم سے کم دس سے بارہ گھنٹے بھیگی ہوئی گہوں اب ایک سمجھا اور سامنے آتی ہے کہ کروسنگ ہونے کے بعد بھی فیمل انڈے نہیں دے رہی ہے دس پندرہ دنوں کے بعد بھی بزری مادہ انڈے نہیں دے رہی ہے تو دیکھیں دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایکسٹر بڑ کو کیج میں رکھا ہے تو وہ ان بڑز کو کروسنگ کے ٹائم ڈسٹرب کرتے ہیں جس کے کان پروپ پر کروسنگ نہیں ہو پاتی وہ فیمل انڈے نہیں دیتی ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے بزری توتے ہیں ان کے ہارمون میں کوئی دکت ہو لیکن ہارمون والی جو کمی ہوتی ہے وہ بہت ریر ملتی ہے اس لیے آپ کو اس بات کی کوئی بھی چنتہ نہیں کرنی ہے لیکن ہاں جو دوسرے بڑز کے ڈسٹربینس کے کان جو کروسنگ پوری طرح سے نہیں ہوتی اس کے لیے آپ ایک یہ سلیوشن کر سکتے ہو کہ جیسے آپ کے پاس دو پیر ہے یا تین پیر ہے تو آپ ان کے بیچ میں الگ الگ پارٹیشن کر دو اس کو جو آپ کا پیجر ہے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو تاکہ وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے اس سے کیا ہوگا کہ کروسنگ اچھے سے ہو جائے گی اور آپ کے بزری توتے کروسنگ کے بعد انڈے بھی دینا سٹارٹ کر دیں ہیں کئی بار بزری توتوں میں یہ بھی پروبلم سامنے آتی ہے کہ زیادہ چربی بزری مادہ کو چڑ جاتی ہے زیادہ چربی کی وجہ سے وہ جالی پکڑ کر چلتی ہے اور اس کی جو وینڈ کے پاس کے جو پر ہوتے ہیں وہ سب جھڑ جاتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں جس کے کان وہ اچھے طریقے سے اڑ نہیں پاتی تو اس کان سے بھی فیمل انڈے نہیں دے پاتی ہے تو ایسی مادہ کو آپ نے چینج کرنا پڑے گا اب دوستو نیکسٹ پروبلم کو سولو کرتے ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے بزری توتوں سے پہلی بریڈ لینے میں وہ یہ ہے کہ انڈے تو آگے لیکن ان میں سے بچے نہیں نکل رہے ہیں تو دیکھئے سترہ یا آٹھارہ دن کے بعد انڈوں میں سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بزری توتوں کے اگر اس سے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈے فرٹائل نہیں ہوئے ہیں اور ان میں سے بچے نہیں نکلیں گے یہ پروبلم اس وجہ سے آتی ہے دوستو کہ اگر آپ کے جو آپ نے پینجرے میں سٹک کو لگا رکھا وہ ہل رہی ہے وہ بالکل پروپر فکس نہیں ہے جس کے کان کے آئے کروسنگ پوری پروپر طریقے سے نہیں ہو پاتی اس لیے ایمیچور جو ہم پریگننسی اس کو بول سکتے ہیں جس کے کان یہ دیکھت آتی ہے اور اس کان جو بزری توتے انڈے دیتے ہیں وہ فرٹائل نہیں ہوتے اس کیس میں کان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسرے میل ہوتے ہیں وہ اس مادہ کے میل کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا میل کی ایز کم ہے جس کی وجہ سے کروسنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی جس کے کان ان فرٹائل ایگ آ رہے ہیں اور ان میں سے بچے نہیں بن رہے ہیں اگر ایک بار ایسا ہو تو آپ اسے اگنور کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ ایسا ہو تو آپ اس میل کو چینج کر لیں اب بات کرتے ہیں لاشٹ پوئنٹ کی بہت سے بھائیوں کے یہاں یہ پرولم آتی ہے کہ ان کے یہاں برڈ بالکل اچھے سے بریڈ کر رہے ہیں لیکن انڈوں میں سے بچے نکلنے کے بعد سروائیب نہیں کر پاتے تھوڑے دن بعد ہی وہ بچے مر جاتے ہیں اور ان کا ریجن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کھاہ رکھنا ہوتا ہے کہ جب مٹکیوں میں سے بچے آ جائے تب ہمیں جو سوٹ فوڈ دینا ہے اس کو کوانٹیٹیٹی ہے جو اس کو بالکل کم کر دینا ہے جو گرین فوڈ ہوتے ہیں ہمارے جیسے کی پالک ہارا دنیا میں تھی ان سب کو بالکل بند کر دینا ہے اور پانی کو ٹائم ٹو ٹائم چینز کرنا ہے اور جو بجری توتوں کو پینجرہ ہے یا کلونی ہے جو بھی ہے آپ کے ہاں اس کو بالکل صاف سے اترا رکھنا ہے آپ کو ایک دن چھوڑے کے اس کی صفائی ضرور کرنی ہے تو ان سب چیزوں کو اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ پہلی بار میں اچھی بریڈ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کے سارے بجری توتوں کے جو بریڈنگ سے لیٹڈ سارے سوال تھے ان کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹر بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور جو ساتھ ہی ہمارے چینل سے پہلی بار جڑے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں